ہیلو دوستو بیلکم بیک ٹو نی ویڈیو کیسے آپ سبھی آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو ہمارچہ پردیش کی طرف سے ایک بڑی نوٹفیکیشن سامنے آئی ہے ہمارچہ پردیش کے سبھی یوباؤں کے لیے ایک بڑی انفرمیشن رہنے والی ہے آج والی ویڈیو میں تو یہاں پر آپ سبھی کافی بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں اور منطریوں کی طرف سے بھی جو انفرمیشن ساجہ کی جا رہی ہے کہ آنے والے سمیے پر جی ہاں دوستو آنے والے سمیے پر آپ کی جو نئی بھرتی ایجنسی ستھاپیت نہیں ہو پا رہی ہے جس کارن آپ کی بھرتیاں نہیں ہو پا رہی ہیں بھرتیوں کو تیجی نہیں مل رہی ہے تو فائنلی جو آپ کی نئی بھرتی ایجنسی ستھاپیت کی جانی ہے اس کی رپورٹس بغیرہ یواؤں سامنے آئی ہوئی ہیں اور اس کے بارے میں ایک بڑی انفرمیشن مکھے منطری سکھ ویندر سنگھ سکھو نے ساجہ کی ہوئی ہے تو وہ انفرمیشن کیا ہے اسی کے ساتھ جو آپ کی بکینسز ہیں وہ کون کون سی بکینسز آخر کار فیلاپ جو ہے وہ اس نئی بھرتی ایجنسی کے مادیم سے فیلاپ کی جائیں گی اور کس طرح آپ بھی اس فورم کو ابلائی کر ساتھ ہو یا پھر نہیں اور کون کون سی پوسٹ ہے اس کی ڈیٹیل آپ کو سمیٹ کروائی جائے گی تو دھیان سے جو بھی انفرمیشن تین سے چار ٹوپکس جو ہیں وہ ان پر ڈسکشن آج کی ویڈیو میں ڈیٹیل میں کی جائے گی اور جو بھی لوگوں کے منہ میں ڈاؤٹ ہیں کہ کب تک بکینسز آخر کار فیلاپ ہو رہی ہوں گی جا پھر بکینسز فیلاپ نہیں ہو رہی ہے اس کا کیا قارن بنا ہوا ہے وہ پوری انفرمیشن آپ کو دی جائے گی تو دوستو دے سکتے ہو انفرمیشن آپ سبی کی معاہد سکرین پر اس ٹیم دیکھ رہی ہوگی یہاں پر دو سے تین مطلب تین چار اپ ڈیٹس ایک ساتھ جو وہ ہم نے مرج کر لیے ہیں ایک ہی پی ڈی ایف کے اندر تو یہاں پر الگ الگ طرح کی انفرمیشن سامنے آئی ہوئی ہیں تو سب سے پہلے ٹوپک جو ہے وہ ہمارا ہے چین آئیو کا گٹھن کب تک ہو سکتا ہے تو اس پر جو آپ سپیشٹ کرتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ دو مہینے کے اندر ہوگا چین آئیو کا گٹھن دس ہزار بھرتیاں کرے گی تو کون کرے گا وہ آپ کو دیتا ہوں تو اور جو انفرمیشن دی گئی ہے وہ مکھے منتری سکویندو سنگھ سکو کی طرف سے ہی انفرمیشن دی گئی ہے جس میں آپ سب کو بتاتے ہیں تو شہ ہزار ٹیچرز جو کی آئیجگریشن ڈیپارٹمنٹ میں بھرے جائیں گے تین ہزار بنمیتر یوکی فوریس ڈیپارٹمنٹ میں ہوں گے اور بارہ سو پولیس کرمیوں کی بھرتی ہوگی جو کی ہمارے پولیس ڈیپارٹمنٹ میں بکینسز فل اپ کی جائیں گی تو یہ تین بکینسز مطلب تین ڈیپارٹمنٹ ایسے ہیں جنہیں پر بکینسز فل اپ کرنے کے سب سے زیادہ جوہا وہ اس میں ٹارگٹ بنے ہوئے ہیں تو آپ کے تین بکینسز جیسے کی ٹیچرز کی اسی کے ساتھ بنمیتر یوکی فوریسٹ گارڈ کی جگہ آگئے ہیں اسی کے ساتھ پولیس ڈیپارٹمنٹ میں پولیس کونسٹیبل کی بکینسز جوہا فل اپ جہاں پر کی جائیں گی تو یہ ایک انفرمیشن ساجہ کی گئی ہے دوسری طرف ہمیرپور میں ہی جوہا آپ کا نیا چین ایوگ جو بنایا جائے گا وہ ہمیرپور میں ہی ثابت کیا جائے گا کئی اور جگہ یا کسی اور جگہ نہیں بنایا جائے گا کیونکہ شیملا میں تو پہلے سے ہی بنا ہوا ہے باقی ہمیرپور میں ہی تھا آپ کا پہلے سے ہی ہمیرپور کرمچاری چین ایوگ تو اب جو نئی ایجنسز ثابت کی جائے گی وہ بھی ہمیرپور میں ہی بنائی جائے گی تو اس میں کیا کیا جوہو آپ کو مین مین انسٹرکشنز دی گئے ہیں تو سوگاتیں کیا دی جائیں گی تو اس سال دس ہزار سے زیادہ بھرتی کرے گی پردیس سرکار تو اگر تھوڑی سی انفرمیشن اس طرح لیں کہ دو سال مطلب دو مہینے اگر اس بیکنسز کو جا پھر اس اجنسی کو ستھاپت ہونے میں لگیں گے تو صرف اور صرف اس سال کے لیے صرف جوہو ایک مہینہ بچتا ہے کیونکہ سپٹیمبر مہینہ چلا ہوا ہے اکٹوبر نومبر دو مہینے لگے تو نومبر تک اگر ثابت ہوئی تو دسمبر صرف ایک اکیلا مہینہ بچتا ہے تو میرے حساب سے جو سیشن ہوگا وہ دو ہزارت تیس چوبیس ہوگا ٹھیک ہے تو دو ہزارت تیس چوبیس جو سیشن ہوگا اس میں بیکنسز بھی لپ کی جائیں گی آنتی مہینے میں آپ کی ایڈورٹائزمنٹ جاری ہوں گی اور اب شروعات کے مہینے جو ہوں گے اس میں ٹیسٹ بغیرہ جو بھی آجوجت ہوتے ہیں وہ کروائے جائیں گے اسی کے ساتھ ہے جہاں کہا گیا کہ شہ ہزار شکشک تین ہزار بن مطر کیے جائیں گے بھرتی اور نشے کی رو اتھام کو پلیس ویواغ میں بھرے جائیں گے بارہ سو پد اسی کے ساتھ سکشن بچوں کے لیے سبل جوجتہ کو دو چیٹ بورٹس کا جو ہاو شوبارہ مکیا گیا ہے تو یہ ایک انفرمیشن آپ کو ساجہ کی گئی باقی جو مکھے منتری سکویندہ سنگھ سکھو انہوں نے خود انفرمیشن دی ہوئی ہے انہوں نے کہا ہے اس سال دیں گے دس ہزار سرکاری نوکریاں جو کی مکھے منتری سکویندہ سنگھ سکھو نے ہی اس کی جانکاری دی ہوئی ہے تو سبھی جو ہوا اس ٹیم بکینسز کیوں فیلپ نہیں ہو رہی ہیں کیونکہ آپ کی جو نئی بھرتی ایجنسی ہے وہ ستھاپید نہیں ہو پا رہی ہے جس کارن جو نئی بھرتیاں ہیں وہ نہیں ہو پا رہی ہیں اگر ہم ایرپور میں نئی بھرتی ایجنسز تھاپید کر دی جاتی ہے تو جو آپ کے تین اس ٹیم سرکھیوں میں چلی ہوئی ہیں بکینسز آپ کے ایجوگیشن فوریس ڈیپارٹمنٹ اور آپ کا جو پلیس ڈیپارٹمنٹ میں اس کے اندر یوہب بکینسز فیلپ کی جائیں گی تو یہ پوری انفرمیشن یوہبو سونبار کو دی گئی تھی آگے بات کریں تو یہاں پر شہ ہزار ادھاپ کو سمیت دس ہزار اور پد بھرے جائیں گے تو ایک جگہ نہیں ہے کافی زیادہ نیوز ایجنسی کی طرف یہ انفرمیشن ساجہ کی گئی تھی صرف ایک آدم نیوز پیپر میں اگر باتیں ہوتی تو ہم مان لیتے کہ ایسے جھوٹ ہی بھو رہے ہیں بٹھ تین سے چار یا پانچ مطلب ہر ایک جو بھی بڑی بڑی نیوز ایجنسی ہیں انہوں نے بھی اس کی سپیشٹی کرن کر دی ہے کہ جلد ہی اگر کے اندر بھری جائیں گی باقی اگر بات کریں تو جلد رکشکوں جو ہمارا آئی پیچ ڈیپارٹمنٹ ہے اس کے اندر بھی بکینسز فل اپ کرنے کی بات کہی گئی ہے جس کے اندر نئے چائنے ہو کے مادم سے جلد شکشکوں کے شہ ہزار پد بھرے جائیں گے باقی جہاں پر تین ہزار بن مطلب کی پد یو آپ بھرے جائیں گے بارہ سو یو ہوں گے پد بو آپ کے پلیس ڈیپارٹمنٹ کے اندر بھرے جائیں گے باقی جہاں رکشکوں کے بغیار جو بھی پد ہوتے ہیں وہ آپ کے فل اپ کیے جائیں گے کیونکہ بہت سیدھی بھرتی ہوتی ہے میرٹ کے حساب سے اس کے لیے کوئی بھی ٹیسٹہ یوجت نہیں کیا جاتا ہے تو یہ ایک انفرمیشن ہے باقی جن کے ریزلٹ نہیں لکھی ہوئے ہیں ان کے لیے راحتوری خبر کیا ہے تو ایک ہفتے میں آئے گا پرنام جن کا ریزلٹ لمبی تو انہیں آجوں میں شوٹ دی جائے گی ٹھیک ہے تو جو بھی لوگ سوچ رہے تھے کہ ہمیں ایج میں ریلیکشیشن ملے گی جب پھر نہیں ملے گی تو ان سبھی کے لیے راحتوری خبر ہے کہ ایک ہفتے میں جو بھی ریزلٹ ہیں وہ آئیں گے اور جن کا ریزلٹ لمبیت پڑا ہوا ہے انہیں آجوں میں شوٹ دیں گے جو بھی اگر ایج آپ کی جاتا ہو چکی ہے اگر بکینسز کی تو آپ کو ایج میں شوٹ دی جائے گی تو یہ ایک انفرمیشن جو ہاں مہتر پونٹ تھی آپ سبھی کے لیے تو جو چٹے کی روخ تھام ہے اس کے لیے جہاں پر بکینسز فلپ کی جائیں گی پلیس ڈیپارٹمنٹ کے اندر تو یہ ایک انفرمیشن مہتر پونٹ تھی جو آپ کی نئی بھرتی ایجنسز ثاپت ہو نہیں ہے اسی پر سبھی کی نگاہیں اس ٹیم ٹکی ہوئی ہیں